السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھانے دار اور میں ہوں آپ کا میزبان حماد اسلم ناظرین معاشرے میں صدار کے لیے پلیس کا کردار بہت اہم ہے لیکن اب حالت یہ ہے کہ چور اور پلیس کے درمیان فرق کرنا دشوار ہو چکا ہے لیکن اگر موجودہ صورتحال پر نظر ڈالی جائے تو حالات کے تقاضوں کے مطابق اب جو مناسب وسائل کی فرامی ہے وہ تھانوں میں دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے پلیس کو اپنی مشکلات کا سامنا ہے اور دوسری طرف تھانے میں آنے والے سائلین کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے بروقت وسائل کی فرامی نہ ہونے کی وجہ سے سائلین کے لیے دادرسی نہ ہونا اور پلیس ملازمین کا تھانوں میں نہ بیٹھنا اور نفری کی شدید کمی کی وجہ سے حالات و واقعات یکسر تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گشت کی صورتیال کو بہتر بنانے کے لیے فرامی کی ادم دستیابی ہے جرائم کو کٹرول کرنے کے لیے نفری کی شدید کمی ہے ان سارے سوالات پر ہم آج بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایس ایچو ہاشم بھٹی اور آج ہم موجود ہیں تھانہ ڈیفینس سی میں مزید صورتیال آپ کے سامنے رکھی جائیں گی ہمارے ساتھ رہیے گا ہم ایس ایچو ڈیفینس سی ہاشم بھٹی کے پاس پہنچ چکے ہیں اور ان سے بات کریں گے پچھلے دنوں ایک بڑی ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں ایک ایس ایچو کی طرف سے پیسوں کی پیشکش ہونے کے بعد اس کی انکاری پر کاروئی کرتے ہوئے جس نے پیشکش کی تھی ہزاروں روپے کی اس کو حوالات کے پیچھے کر دیا گیا تھا آخر اس کے پیچھے وجہ کیا تھی اور ہم جو دیکھتے ہیں بہت سے ایسے کیسیز ہیں جس میں پیس ملازمین پیسے لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن آپ کی طرف سے پیسوں کا انکار جی عمال صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا بلکل میرے پاس ایک بندہ آیا تھا ہزاروں روپے کل مالیت کوئی تقریباً ایک لاکھ کے قریب اس کی مالیت تھی میرے پاس آیا اور مجھے اس نے کچھ نجائز کام کرنے کے لیے مجھے پیشکش کی پیسوں کی اور جب میں اس معاملے کی تیہ میں گیا تو مجھے پتا چلا کہ میرے پاس ایک ملزم میرے پاس ایک کیس چل رہا تھا جو کہ ایک فراڈ کے متعلق تھا اس کے سلسلے میں وہ اس میں انڈیو انفلینس کرنا چاہ رہا تھا اور وہ اس کے پیسوں کی رشوت دے کے تو اس میں کیس کے متعلق اپنے بینفٹس حاصل کرنا چاہ رہا تھا میں نے اللہ کا شکر ہے اپنے افسران کی ہدایات ہیں ان کی ایس او پیز ہیں اور ہمارا یہ مشن بھی ہے اور جتنی ہماری ایفرٹس ہیں ہم کو بلوکار لا کے ہم کرپشن فری اپنے معاملات کو کرنے کے لیے اپنی تربیت کو میں نے مد نظر رکھا فرنٹ پہ رکھا میری گرومنگ کو میں نے اپنی جو ٹریننگ ہے اس کو سامنے رکھا اور میں نے نہ صرف اس کی پیشکش کو مسترد کیا اس کو ٹھکرایا بلکہ میں نے اس کو احترمگان کوشش کی کہ اس کو کوئی عبرتناک ہم نشانہ بنائے سوسائٹی کے لیے کہ ہم پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے پیسے لینے کے لیے بہت بدنام کیا گیا ہے جو کہ غلط چیز ہے لیکن اصل جو فیس ہے اس کو دکھانے کے لیے میں نے اس کے اوپر پھر قانونی کاروئی کی اور رشوت دینے کا بقاعدہ جو ہے پرچہ بھی درج کیا اور اس کو بند حوالات بھی کیا گیا تھا حوالات میں بند کر دیا جی اس کو پھر آخر اس کے پچھے سٹوری کیا تھی کون لوگ تھے یہ اور کون پیسے دینے آپ کو آیا اور اس کی حمد دیکھیں کہ وہ ایک کیسے چھوکا آفر کر رہا ہے ایک لاکھ روپے کی اس میں ایک چھے ایسا تھا کہ میرے مقبر نے مجھے اطلاع دی کہ یہاں پہ ہمارے آریے میں ایک ویٹ سٹیشن ہے وہاں پہ سریعہ وغیرہ لوہے کو کام ہوتا ہے وہ لوگ اپنے سریعہ جب بیچتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی دائی سے تین ٹن کا ڈیفرنس جو ہے وہ ان کا آ جاتا ہے وہ ٹرالیز سویپ کر دیتے ہیں جو لوڈی ٹرالیز ہوتی ہیں جو خالی ٹرالیز ہوتی ہیں ان کے ویٹ میں وہ سویپ کر دیتے ہیں ٹرالیز وہاں پہ ڈائی تین ٹن کا ڈیفرنس آتا ہے کوئی کل مالیہ تقریباً پانچ سے چھے لاکھ بنتی ہے تو وہ مختلف لوگ جو بھی ان کا ایوری ایدر کسٹمر جو ہے اس کے ساتھ وہ اس طرح فراڈ کرتے ہیں پھر ہمارے پاس پھر ایک کمپلینٹ اس کے مطلق آئے انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ساتھ یہ فراڈ ہوئے میں نے اس کی تحقیق کی اور پھر اس کے بعد میں نے خود پہلے اس کو اپنے مخبر کے ذریعے اور اپنی انفرمیشن کے ذریعے میں نے اس کو سارا چیک کیا اس کے بعد جب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ واقعی ان کا یہ فراڈ کر رہے ہیں تو ان کے اگینسٹ ہم نے قانونی کاروئی کی ان کو پکڑا اور اس کے سلسلے میں مجھے کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ یہ جو فراڈ ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں بیسے کے مطالق جو لوگ کرتے ہیں ان کو ہماری سوسائیٹی کا بہت بڑا جو جو کافی لوگ ہوتے ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں بہت مضبوط لوگ ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں تو ان کو فیس کرتے ہوئے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس میں اللہ کا بہت چھوکر ہے کہ میرے ایسا سخیرہ صاحب میرے ڈی اے جی انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا اور انہوں نے مجھے اس کے اوپر قانونی کاروئی کرنے کے لئے بہت زیادہ انکریج کیا اور ہم نے اس پروسس کو بہت سمودلی پھر وائنڈ اپ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی تھانہ ہے اس کے جو اکراجات ہے وہ محکمہ تو کم مجرمان کافی اس تھانے کے اکراجات اٹھانے میں پیش پیش ہوتے ہیں تو تھانہ ڈیفنس سی میں آپ جیسے قابل افسر نے یہ جو پیشکش تھی ہزار روپے کی یہ ٹھکرادی اور ملزم کو حوالات کے پیچھے کر دیا آخر یہ پریکٹس چلی ہے تھانہ کلچر کی اکھرابی کا باعث بنی ہے آپ نے اس پیشکش کو ٹکرایا اور اس پریکٹس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے پھر اس پر پرچا بھی دیا ایسے بہت کم ایسیچوں ہیں جو اس طرح کی کاروائیاں کرنے کے لیے پیش پیش ہوتے ہیں اور پیسوں کو جو کہ ان کی ایک رگوں میں اتر چکی ہے جو بھی کام ہے جائد ہے نجائد ہے پلیس والے کہتے ہیں پیسے آنے چاہیے لیکن آپ نے یہ ایک بڑی آفر کو ٹکرایا آپ کو خوشی ہوتی ہوگی مطمئن ہوں گے گھر والوں کی طرف سے کیا پیش سیشن دیکھیں مات صاحب میں تھوڑی سی کلیریفکیشن کرنا چاہتا ہوں میرا محکمہ جو ہے نا وہ بدنام زیادہ ہے اتنے زیادہ معاملات اس کے خلاب نہیں ہیں جتنے عمام کے سامنے ہیں بہت زیادہ ایسے چوز بہت زیادہ سینئر افسران ڈیٹ آنسٹ بھی ہیں اور بہت اچھے سے کام بھی کر رہے ہیں بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس وجہ سے پریز پذیر آئی ان کو نہیں مل پاتی لیکن گوڈ ورکس جو ہیں اب ہم نے بہت زیادہ زمانے کے ساتھ ساتھ جو ڈیفرنٹ میڈیا مینز ہیں ان کو یوز کرنا شروع کی ہے سوشل میڈیا ہو گیا پرنٹ میڈیا کے اب سوشل میڈیا کا بہت زیادہ جہان ہے ان چیزوں کو ہم نے یوز کرتے ہوئے اپنا ہم جو ایکچول فیس ہے جو میں ہوں اور میرے ساتھ میرے بہت زیادہ کلیگز ایسے اوریڈی ہیں جو ان چیزوں کو نا صرف مستعد کرتے ہیں بلکہ ان کے خلاف کاروائیاں بھی کرتے ہیں آپ جیسے جو قابل افتران ہیں پڑے لکھے ایسے چوز ہیں ان کا تھانوں میں ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جو تھانہ کلچر کی بدنامی کا سبب بننے والے پلیس اہلکار ہیں پلیس افسر ہیں ایون کے ایسے چو ہیں سب انسپیکٹر یہاں صحیح ہے ایون کے گیٹ پہ کھڑا ہوا جو پلیس اہلکار ہے وہ بھی تھانہ کلچر کی بدنامی کا سبب بنتا ہے اگر وہ کرپٹ ہوگا آپ جیسے پڑے لکھے اور قابل افتران آئیں گے تو تھانہ کلچر میں جو تبدیلی ہے وہ ایک دیکھنے کو بھی ملتی ہے اور ایک جو بڑی پیشکاش آپ کو کی گئی میں نے نہیں دیکھا کہ جو بھی پلیس والے کو آفر کروائی گئی ہو اور وہ ٹکرا دے لیکن چند ایک ایسے چوز ہیں ایک میاں عثمان تھا جو پچھلے دن تھانہ منامہ میں تھا ایک آپ ہیں تھانہ ڈیفنسی میں یہ دو بڑی کاروائیاں ہیں جو ایک مصبت تبدیلی کا سبب بن رہی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جیسے افتران ہر تھانے میں جانے چاہیے پیسوں کی لالج اور حوث کو ختم کرتے ہوئے سائلین کی دادرسی کو یقینی بنانا یہ ان کی ذمہ داری ہے لائن آرڈر کو دیکھنا ڈکے چوروں کو پکڑنا مجرموں کو پکڑ کے حوالات کے پیچھے کرنا اب ہمیں تحفظ پیدا کرنا پلیس کی ذمہ داری ہے تو آپ پلیس میں تحفظ پیدا کرنے کے لیے گشت کی صورتحال کو کس طرح بہتر بنا رہے ہیں دیکھیں امان صاحب آپ کا سوال بلکل بہت زبردست ہے میں اس میں آپ کو کلیر کرنا چاہوں گا دیکھیں ہمیں زمانے کے حساب سے اپنے سارے معاملات کو ڈپارٹمنٹ کو اپگریٹ کرنا ہے اور ہمیں ایک ٹائم آئے گا زیادہ فوکس کرنے والا دور ہے ہمیں کمیونٹی پولیسنگ پر سب سے زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اب کمیونٹی پولیسنگ آپ کس کو سمجھتے ہیں میں اس میں کچھ چیزیں جو ہائلٹ کروں گا جب تک ہم عوام میں ایک سینس آف رسپانسیبیلیٹی اور سینس آف سیکرسی اور سینس آف سیکیورٹی ڈیویلپ نہیں کریں گے تب تک ہم عوام سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے میں اس ایرے میں آیا میں نے جو تھوڑے سے دو چار کام کیے مجھے ان کا ریزرڈ کیوں کہ اچھا ملا میں ان کو شیئر ضرور کرنا چاہوں گا میں نے آنے سے پہلے سب سے پہلے سوچا کہ میرا اتنا بڑا ایریا ہے اتنے بڑے ایریا میں میں ویٹس اپ گروپ بھی نہیں ایسا کوئی بنا سکتا میں دور ٹو دور کسی کے ساتھ کلیکٹیب لی نہیں جا سکتا میں یہاں پہ کس طرح ایک فورم پہ رہ کے موب کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکشن کر سکتا ہوں یا ان کو میسیج کروے ہی کر سکتا ہوں اس میں میں نے فیس بک کا سہارہ لیا بلکل مزید بات ہم کرتے رہیں گے سیچوہاشم بٹی صاحب سے بریک کا وقت ہوا جاتا ہے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں کمیونٹی پولیسنگ کے لیے آپ کی طرف سے کیا انیشئیٹ لیا گیا کس طرح سوشل میڈیا پر آئے میں نے کچھ سوشل میڈیا پر پیجز دیکھے جہاں پہ مجھے جیسا میں ڈی ایچے میں رہ رہا ہوں ادھر یہاں پہ سرف کر رہا ہوں تو میں نے ڈی ایچے ریزیڈنٹس کا ایک پیج میں نے ڈونڈا اس کے اوپر ڈی ایچے کے کوئی تیس سے چالیس تیس سے پینتیس ہزار ریزیڈنٹس جو ہے وہ ممبر تھے اس گروپ کے مجھے بڑا کمفرٹیبل فیل ہوا کہ میں وہاں پہ ایک اپنا میسیج جو ہے اتنی بڑی کمیونیٹی سے سرکولیٹ کر سکتا ہوں میں نے وہاں پہ انیشیٹیو لیا اور اپنا ایک میسیج ان کو میں نے کنوے کیا جس میں میری سب سے پہلے تو میرا انٹروڈکشن تھا اور ان کو ایکسیس تھی کہ میں آپ کے ایریے کا ایز ایسے چو آیا ہوں میں آپ لوگوں کو سرف کرنے آیا ہوں اور میں آپ لوگوں کے لیے آل ٹائم اویلیبل ہوں یہ میرا ڈائریکٹ نمبر ہے اور میرا آفیس ٹائمز یہ ہے اور اس میں آپ مجھے کسی وقت بلا بھی سکتے ہیں اپنے ایریے میں اور یہاں آپ میرے آفیس بھی آ سکتے ہیں میں نے ان کو سب سے پہلے انٹروڈکشن میں یہ میسیج کروے کیا on the other hand secondly میں نے پھر جب ان کو کچھ چیزیں ہیں جن کو preventive میعز لینے کے لیے میں نے ان سے ڈسکس کیا جیسے گھروں میں جو کیمراز ہیں ان کو ضرور انسٹال کریں آپ کوئی بھی اگر گھر کے اندر کام والا رکھتے ہیں کام والی رکھتے ہیں گارڈ رکھتے ہیں تو میرے پاس ریجسٹرڈ کر رہے ہیں اگر وہ آپ کا بہت ہی کوئی لائل بھی ہوگا لیکن اس کا کیا ہوگا ایک psychological factor ہوگا کہ تھانے میں جب ایک دفعہ آ کے آپ thumb impression لگائیں گے اس کا اندراج ہو اندراج ہوگا تو وہ اس کو پتا ہوگا کہ یار میں کہیں پہ ریجسٹرڈ ہوں تو میں کوئی بھی ایکٹیوٹی کرنے کی یہ کچھ precautions تھی meanwhile اسی طرح ان کو تو اپنے اردگیرد کے لوگوں کے ساتھ جو ہے انٹریکٹ کر کے اور جو ان میں سے نیسنس کریئٹ کرتے ہیں کوئی جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو میرے تک مجھے ایک کومنٹ یا ایک میسیج اوے مطلب اگر وہ نوٹیفائی کرواتے ہیں تو میرے لئے بڑا آسان ہے بجائے اس کے کہ کال کریں یا اس کے بعد ان کو میرے سے ایکسیس نہ ہو اور میں ان کو نہ پہنچ سکوں تو یہ میڈیا کو میں نے یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا کو کافی اس کمپین کا مجھے بہت اچھا فیڈبیک ملا بہت لوگوں نے بہت مشکل ہوتا ہے دیفینس کے لوگوں کو انگیج کرنا انٹریکٹ کرنا اور آپ کی طرف سے یہ ایک بڑا انیشیٹیو لیا گیا اور اس کا رسپونس بھی مصبت آیا بہت اچھا رسپونس آیا اردگیر نے میرے خیال سے اس پر ریپلائی بھی کیا اور اپنی سجیشن بھی دی اور اس میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کو ایسے چو کا پتہ نہیں تھا کہ مطلب ایسے چو جو ہے وہ آفیس کے علاوہ کئی ملتا ہے یا ایسے چو جو ہے وہ اس کی کیا رسپونس بیلٹیز ہیں ایریے کے رگارڈنگ تو ان کو میں نے وہ کنوے کی ایک تو یہ میں نے مین بہت یوز کیا سیکنڈلی میں نے ایک اور چیز شروع کی کہ میں جب سے آیا ہوں اس کے بعد میں نے فریکونٹلی دوسرے تیسرے دن میں نے اپنے ایریے جو میرے ایریے میں سیکٹر وائز مساجد ہیں یا کچھ گاؤں میں جو مساجد ہیں مختلف مساجد میں میں نے جمعہ کے خطبے سے پہلے قائد صاحب سے ریکویسٹ کر کے میں نے کوئی پانچ سے سات منٹ لیے کہ میں آپ لوگوں کو انٹریکٹ کرنے آ رہا ہوں اور میں بتانے آ رہا ہوں کہ میں آپ کے ایریے کیسے چاہوں یہ میرا نمبر ہے آپ کے جو اجتماعی ایشوز ہیں وہ مجھے کنوے کریں اگر آپ کے کوئی انفرادی ایشوز ہیں تو میں آفس میں اویلیبل ہوں میرے پاس آپ آ سکتے ہیں میں کوئی وہاں پہ کوئی رسٹرکشنز نہیں ہیں کوئی ہرڈلز نہیں ہیں دور اور جگہ کے حساب سے ہمیں پالیسنگ کرنا بہت ضروری ہے میں نے تو دیکھا ہے پلیس والے ڈیروں میں جاتے ہیں پنچاتوں میں بیٹھتے ہیں وہاں جا کے مسائل سنتے ہیں لیکن آپ کی طرف سے مساجد کا آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ جب مجھے یاد کروایا ہے میں نے جب میرے کچھ ایریے میں یہاں پہ کچھ گاؤں بھی ہیں چودراہٹ بھی ہے پرانی لوگوں کے ڈیرے بھی ہیں تو مجھے کافی لوگوں کی طرف سے جس طرح تمام لوگوں کو آتی ہیں آفرز آئیں کہ ہمارے ڈیرے پہ آئیں ہمارے ساتھ ملیں لوگ انہیں ملنا ہے اس طرح تو میں نے اس کا بیس سلوشن یہ ڈونڈا کہ میں اس ایریے کی اس گاؤں کی مسجد میں لوگوں کو بلاؤں گا وہیں پہ وہاں اس ایریے کے غریب لوگ بھی آئیں گے وہیں پہ چودری صاحب بھی آئیں گے لمبردار صاحب بھی آئیں گے اور مسجد میں ہم بیٹھ کے انٹریکٹ کریں گے ہم کسی کے ڈیرے پہ جا کے سپیسیفائی نہیں کریں گے اپنے رولز کو ہم مسجد میں کریں گے اس سے ایک تو چیز یہ ہے کہ وہاں پہ باوضو ہر بندہ ہوگا اس کی وجہ سے ہمارا ایمان تازہ ہوگا اور چیزوں کو اور تیسرا یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے سرف کرنا ہے موب کو ایزا عوام کو ہم نے کسی چودری کو یا کسی غریب کو سرف نہیں کرنا ہم نے سب کو سرف کرنا ہے تو ہم اس ٹائٹل سے بھی بری زمان ہو جائیں گے کہ ہم کسی چودری کے لیے نہیں آئے نہ کسی غریب کے لیے ہیں ہم پوری عوام کے لیے یہاں پہ سرف کرنے ہیں ٹھیک ہے آپ عوام کے مسائل بھی سنتے ہیں زیادہ تر مسائل ان کے کیا ہوتے ہیں کہ گشت کی سرچال کو بہتر بنایا جائے یا ڈکیتی چودری کی بھرتی وارداتوں کو کنٹرول کیا جائے ان کے جانمال کو تحفظ دیا جائے کیا آپ کو پرارٹی کیا ہوتی ہے ہمارا جو ٹرائم میپنگ ہے وہ ایریا ٹو ایریا ڈیفر کرتی ہے دیکھیں جیسے ایدھر ڈیفنس میں ہیں ایدھر میجورٹی ایشوز کچھ لینڈ ایشوز ہیں لوگوں کے ان کے کچھ لوگ یہاں پہ دہات ہیں اور ڈی ایچے کا میکسچر ہے وہاں پہ کچھ لوگوں کی جگہوں کے ایشوز ہیں اون ڈی ایدھر اینڈ یہاں پہ باردات کے چولی چکاری کے ایشوز تھے اور اس کو اوبرکم کرنے کے لیے ہم نے بہت زیادہ ایفرٹس کی ہیں اور اس کے لیے میں نے سپیشل ٹیمز جو ہیں ان کو ٹاسکنگ کی ہوئی ہے میں نے ہمیں سیف سٹی کی بہت ہیلپ ملتی ہے سیف سٹی میں ہمارے میں بہت زبردست پروجیکٹ ہے کہ ہم وہاں پہ جاتے ہیں وہاں سے ہم اپنے ایریے کی کرائم میپنگ نکالتے ہیں کہ ہمارے ہارٹ سپورٹ کون سے ہیں فار ایگزیمپل فیس سکس کا یہ ایریہ جو ہے ادھر سے زیادہ واردات کی کاؤلت ہے کچھ ہارٹ سپورٹس ہے آپ کے تھانے کے حدود میں میرے کوئی چھے سے ساتھ ہارٹ سپورٹس ہیں جہاں پہ مجھے کچھ جگہوں پہ پیٹرولنگ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں پہ مجھے پرمننٹ رات کے ٹائم یا جو ہارٹ آرڈز ہیں جہاں پہ زیادہ واردات کے اوقات ہیں وہاں پہ مجھے بقاعدہ بندے ڈپلائی کرنے پڑتے ہیں وہ محافظہ لکر ہوتے ہیں یا تھانے کے جو گاڑی ہوتی ہے وہ بھی وہاں پہ لگائی جاتی ہے نہیں میں نے کچھ جوانے کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں جن کو تھانے کی گاڑی فرکوینٹلی میں چیک کرتا ہوں جو محافظ ہیں محافظ کے لیے بھی میں نے دیکھیں محافظ ہمارے تھانے کا اپریشن ونگ کا بہت پیوٹ پوائنٹ ہوتا ہے پیوٹ زوہ وہ یہ ٹیم ہوتی ہے ان کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے میں نے تھوڑی سی اپنی افرٹس کی تھی وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں میں نے نہیں بتایا میں نے ان کے گروپس پہلے تو میں نے محافظ کا ایک وٹس اپ گروپ بنایا اب تو ہمیں یہ ٹکنالوجی نے بہت آسانیے پیدا کر دی ہیں اس میں یہ محافظ آلکاروں کے حالے سے میں درہا بتا دوں تھانے میں محافظ آلکار جو ہوتے ہیں وہ علاقے میں گشت بھی کرتے ہیں اور ان کی طرف سے پیسوں کے لیندن کے معاملات بھی بہت زیادہ ایسے چک تک پوائنٹ ہیں کمپلینز پوائنٹی ہیں کیونکہ وہ شیریوں کو چیک کرنے کے بہانے پھر پیسوں کا مطالبہ بھی کرتے ہیں اور جو شہری چاہے وہ شریف ہے چاہے وہ مجرم ہے یا کوئی ملزم ہے ہر بندے کو یہ ہوتا ہے کہ پلیس سے جان چھڑا کر یہاں سے جانے کی کی جائے تو وہ پیسے دے کر چلے بھی جاتے ہیں کچھ تھانے میں نہیں آنا چاہتے ہیں شریف لوگ لیکن چند ایک کمپلین بھی کر دیتے ہیں لیکن محافظ آلکاروں کی آہے روز شکایات تھانہ جات کے ایسے چھوز کو ملتی رہتی ہیں افسران تک بھی یہ شکایات پوائنٹی ہیں لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان محافظ آلکاروں کے حوالے سے منیٹرنگ کا نظام کس طرح وضا کیا گیا ہے ڈیفینسی کے محافظ آلکار کس طرح گشت کرتے ہیں کمپلینز آتی ہیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ محافظ جو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے چیک ان بیلنس کریئٹ کرنے کے لیے میں نے جو تھوڑی سی جو ٹکنالوجی کا یوز کیا ہے انڈویجولی بھی میں ان کو چیک کرتا ہوں فریکوینٹی چیک کرتا ہوں لیکن ٹکنالوجی وائز میں نے ان کا وٹس اپ گروپ بنائے ہوئے ہیں وٹس اپ گروپ میں جب یہ یہاں تانے سے نکلتے ہیں فیلڈ کے لیے اپنے نیکسٹ ایٹ آر ورکنگ کے لیے تو میں ان سے ملاقات کر کے ان سے خود جو ہے آپ ان کی لائیو لکیشن ایٹ آرز کی اپنے گروپ میں سینڈ کرواتا ہوں کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ مجھے ان کو فیزیکلی چیک نہیں بھی کرنا پڑتا میں یہاں بھی آفیس میں بیٹھ کے یا کہیں بھی کسی آفیس میں کسی جگہ بھی میں ان کی لائیو لکیشنز دیکھتا ہوں ان کو نوڈ کرتا ہوں کہ کیا وہ میرے ہات سپارٹ کے اوپر بھی ورکنگ کر رہے ہیں یا صرف وہ گلیوں میں ہیں یا کہیں بیٹھے ہمیں سیکنڈلی ایک محافظ اگر پانچ سے دس منٹ کسی جگہ پہ اس کی سٹیٹک لکیشن آتی ہے تو اس سے پھر میں پوچھ کچھ کرتا ہوں کہ یہ پانچ دس منٹ یہاں رکنے کی مجھے کوئی ریزن سالیڈ ہے آپ کے پاس کیا آپ ریسٹ کر رہے ہیں یا آپ یہاں بھی کسی کو روکا ہوئے آپ نے اس سے پوچھ کچھ کر رہے ہیں یا آپ کسی کی تلاشی لے رہے ہیں تو اس سے ایک جو سنس آف انڈرسٹینڈنگ ہے یہ ڈیویلپ ہوتی ہے میرے درمیان اور میری ٹیم کے درمیان اس سے ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کراس چیک ہے اور یہ کراس چیک بہت سٹرونگ کراس چیک ہے مجھے فیزیکلی اگر میں ایک محافظ ٹیم کو کرنے کے لیے چیک پانچتا ہوں تو پچھلی دو تین جو محافظ ٹیم ہیں ان کو میں فیزیکلی تو نہیں یہ اٹا ٹائم چیک کر سکتا تو یہ ایک دو چیزیں جن کو میں نے یوٹیلائز کیا اور اس سے مجھے بہت اچھا رسپونس ملا اور محافظ بہت اچھا میری ٹیمکرام کرتے جو یونی فام ہوتا ہے وہ بھی گندہ سا ہوتا ہے وہ جب باہر نکلتے ہیں بات بھی نہیں اچھے طرقے سے کرتے ہیں ان کی لینگویج بھی نہیں اس طرح کے ہوتی نہ یونی فام اتنا ساپس طرح ہوتا ہے ان کے لیے کوئی آپ تھانے کی سطح پر کوئی ارینجمنٹ کرتے ہیں میں نے بلکل ہمیں سرکاری ایک دھوپی ملا ہوئے اور صرف تھوڑا سا مسئلہ آ رہا تھا کہ اس کو یوٹیلائز پر پر نہیں کیا جا رہا تھا اس کو چینلائز کرنے کے لیے جب میں پہلے دن آیا تھا اور میرے جب اپنے جوانوں کے ساتھ اپنے کولیگز ٹیم کے ساتھ جب انٹریکشن ہوا تو سب سے پہلے میں نے ان کو کہا آپ کی باڈی لینگویج جو ہے اگلے بندے کی کنونس کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو میٹر کرتا بہت زیادہ اگر آپ کا یونی فارم کی صلاحیت یہی ہے پیسے کس طرح نکالنے ہیں لوگوں کی لیکن آپ ان کی صلاحیتوں کو اس کو نکھارنے کے لیے آپ نے ان کے یونی فارم آٹفٹ پر فوکس کر لی ہے نہیں میں نے ان کے بلکل فوکس کی ہے میں نے ان کا آٹفٹ جو ہے وہ آٹفٹ جو ہے اس کے اچھے ہونے سے جو ہے آپ کے اندر ایک confidence آتا ہے آپ کے اندر message convey کرنے کی responsibility آپ کو سمجھ آتا ہے کہ میں نے اپنا message کسی سے convince کیسے کرنا ہے اس کو دوسرے بندے کو اور secondly سب سے اچھی چیز ہے کہ جو society جہاں پہ policing ہو رہی ہے اس کے according چلنا چاہیے کب میں ڈی ایچے میں میرے محافظ ہیں تو ان کو ہم میٹ کرنا چاہیں گے جو ڈی ایچے کا میرا محافظ اگر کسی ڈی ایچے کی society کے بندے سے بات کر رہا ہے تو اس کو اپنے confidence نہیں ہوگا اس کے بات کرنے کی تو ہم اس کو cater نہیں کر سکیں گے اگر یہی آپ کسی اور پسماندہ علاقے میں چلے جائیں کوئی ایک اندرون شہر میں کئی اور چلے جائیں تو وہاں کی requirements کچھ اور ہیں policy تو میں نے area کی requirements کے مطابق pushش کی ہے کہ جو development کر سکتے ہیں ہم نے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان سے جب سامنا کرنا ہے تو ہم نے کس طرح کرنا ہے اس کے لئے ہمیں اپنے تیور کس طرح جو ہے بدلنے ہیں on the other end کیونکہ policeman تو ایک actor ہے we have to act according to the situation definitely میں نے اگر میرا میری تربیت میں کسی کو گالی دینا نہیں ہے تو میں ضروری نہیں کہ اس کو گالی دے کہ اس سے کام کرواؤں مجھے تو ضروری نہیں ہے کہ میں کام جو ہے اس کو گالی دے کے کنوے کروں گالی دے کے اسے ایک کرواؤں مجھے اللہ نے کلم کی طاقت دیا میں اس کو use کروں گا تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں according to society جو ہے different policing کرنے کے لئے ہوتی ہیں محافظ میرے اللہ کا بہت شکر ہے کہ اب مجھے بہت زیادہ positive response ان کا آرہ اور crime اگر اس چیز کو میں نے make sure کرنے کے لئے اس کو پکڑ کے تھانے میں لے کر آئے قانون کے مطابق قانون کے مطابق مجھے وہ والے پلیس افضلان اچھے لگتے ہیں جو criminal اور ان کو سزا نہ دی جائے اور جو شریف شہریہ اس کو ہم ملزم کی طرح ٹریٹ کریں تو اس پر میں اختلاف رکھتا ہوں اور آپ اگر ایسا سوچتے ہیں آپ کی مسوچ کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ آپ یقینا مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے ہیں مظلوم اور ظالم کو جاری رہے گی ایسی ہاشم بٹی ہمارے ساتھ ہیں بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ہمارے آئی جی صاحب کی پالیسی ایک فری اینڈ فوری جو ہے ایف آئی آ ریجسٹریشن کی ہے ہم اس میں کوشش کرتے ہیں کہ کسی قسم کا جو ہے وہ ڈیلے نہ ہو نجائز ڈیلے نہ ہو سسٹمیٹک ڈیلے ہمارا پوسیبل ہو جائے تو ایک اور چیز ہے ہم اس کو ویدن ٹری ڈیز کوشش کرتے ہیں کہ ان کو وائنڈ اپ کریں ٹھیک ہے یہ اب آئیں ہمارا فرنڈسک عملہ بہت اچھا کام کرتا ہے فورا ان کی جو ہے ان کو ای ٹیک لگا کے دیں گے پھر یہ کسی آفیسر کو مارک ہو جائے گی اپلیکیشن اس کے لئے جو بھی کسی بھی مشکل میں وہ درخواست لے کر آئے جس وقت مرضی آئے اس کی معاملہ میرے پاس آئے فورا فورا کاروائی ہوتی ہے اور درخات کی نویت اب آپ کیا انسکشن دیں گے کیونکہ یہ اب آپ ایک بار پڑھ دی لیا اپلیکیشن لیاس ان کو آپ فرنڈسک پہ لے جو بلکل یہ تھانے میں انے والے سائلین ہیں جن کو ایس ایچو صاحب کی طرف سے فوری طور پر سنا گیا اور انسکشن دی گئی ہے کہ فوری طور پر اس اپلیکیشن کو فرنڈسک پر اندراج کروانے کے بعد جو بھی مطلقہ تفتیش ہے اس کو ہدایات دی گئی ہیں کہ اس کو فوری طور پر اس پر جانچنا ہوگا کہ میرٹ کیا ہے اور میرٹ کے مطابق کاروائی کو یقینی بنانا پلیس کی ذمہ داری ہے سر آپ کے پاس کرائم کو کٹرول کرنے کے لیے عوام احساس تحفظ پیدا کرنے کے لیے کتنی گاڑیاں ہیں کتنی موٹر سائیکلز ہیں کتنے پلیس جوان ہیں دیکھیں میرے پاس دو میرے تانکی گاڑی ہیں جو میرے ایریے میں پٹرولنگ کرتی ہیں میرے پاس دس موٹر سائیکلز ہیں جن پہ میری پانچ جوان ہیں وہ محافیس ٹی میں گشت کرتی ہیں 24-7 سرکل چلتا ہے ان کا بارہ گھنٹے آٹھ گھنٹے شفٹ کے اقارڈنگ میرے پاس جو نفری ہے وہ تقریبا پچپن جوان ہیں جس میں ڈیفرن سٹاف ہیں کچھ مہارر ہیں کچھ نائٹ مہارر ہیں کچھ نائب مہارر ہیں اور کچھ میرے سنتری ہیں ان سب کو نکال کے باقی جتنی بھی نفری ہے اس کو ہم میک شور کرتے ہیں کہ اس کی علاقے میں دیپلائیمنٹ ہو ہارٹ سپورٹ کے اوپر دیپلائیمنٹ ہو جو ہارٹ سپورٹ ہمیں سمجھ آتے ہیں انجین ایریاز کے اوپر کرائم ہو رہا ہے وہاں پہ کچھ مجھے سیبل میں بندے لگانے بڑھتے ہیں میں ان کو بھی گاڑیوں کی تعداد کتنی ہے گاڑیوں کی تعداد گاڑیاں میرے پاس دو ہیں دو گاڑیاں دونوں آپریشن ونگ کے پاس ہیں جی دونوں آپریشن ونگ کے پاس ہیں انمیسٹیگیشن کے علاقے گاڑی ہیں دونوں صحیح جی سیورٹی تھرڈی کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ پراسس سے ہوتی ہیں ہمارا محکمے ہمارا ایمٹی ہے ہمارا پولیس لائن میں وہاں پراپر تھرڈی جینل ہمیں ایک پراسس سے گزر کے وہاں گاڈین تھیک کروانی ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہمیں فوراں ٹھیک کروانا پڑتا ہے تو اس میں ٹائم سیونگ کے لیے پھر ہم اس کو کود منج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں ملی یہ چیز اسے بات نہ ہو تو یہ میں یہ کینن کہہ سکتا ہوں کہ یہ پروگرام مکمل نہیں ہوتا اور تھانے میں ایک مہرر پریر کی حدی کی حیثیت رکھتا ہے اس کو تھانے کی ماں بھی کہتے ہیں ایسی بات ہے کس لیے ماں کھا جاتا ہے کیوں کہ اس میں پورا ریکارڈ مینٹل کرنا ہوتا ہے پورے تھانے کا ریکارڈ جتنا بھی ہے اور باقی جو آنے والے سائلین ہیں ان کو ایسے چوز حکوم لوانات ہے اور باقی تھانے دار کے تھانے دار ہیں جو ان کے ساتھ ان کو رابطہ کرانا ہوتا ہے ان کے ساتھ کوڈینیٹ کرنا ان کے ساتھ رابطہ کرنا آپ ان کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں یا آپ پیار سے پیش آتے ہیں نہیں نہیں ایسا کوئی کام نہیں ہے الحمدللہ جو ہمارے فیسران کا ویزن ہے اس کے مطابق اچھے طریقے سے کام چاہر رہے ہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تھانے میں جو آتے ہیں اسائلین ان کے رسائی ایسا چو تک کسانی سے ہو جاتی ہے ہر وقت ایسا چو ساو کا کمرہ کھل ہے ایسا چو ساو کے پاس جانا� ہے یا فرنڈ ایس کے پاس جانا جاتے ہیں یا دوسرا تنہ دور کے پاس جانا کھتے ہیں پوراں آپ کو فرنڈ دیا جاتا ہے نہیں کیونکہ ماہ تو اس لئی کہا جاتا ہے کہ جو پلیس ملازمین ہیں اس تھانے میں ان کو فسیلیٹیٹ کیا جائے آپ کے پاس اتنا فنڈ ہوتا ہے کہ آپ تھانے کے ملازمین کو فسیلیٹیٹ کر سکیں نہیں فنڈ تو ہے لیکن وہ جو روٹین میں جو آتا ہے رپیرنگ کے لیے یا ویسے تھانے کی مینٹیننس کے لیے وہ تو فنڈ تقریبا پاس ہوتا ہے لیکن وہ اوقتا پلے سے تو نہیں خرچ کرنا پڑتا کتنی سرکاری گاڑی ہیں اور موٹ سائکل ہیں دو سرکاری گاڑی ہیں اور دس موٹ سائکل ہیں دس موٹ سائکل ہیں سرکاری ہیں سرکار سرکار نے دی ہیں جی جی سرکار پرائیوٹ نہیں ہے نہیں پرائیوٹ نہیں کوئی بھی محافظ ایلکار پرائیوٹ موٹ سائکل نہیں چلا نہیں چلا پکی بات ہے پکی بات ہے ترجیح اسی جی میں اس کو تھوڑی سی کلیرنس آب میں اس چیز کو نا آپ اسے حران ہو رہے ہوں گے اس لی میں پتا کروں اس پیکنڈ عیسیٰ سخیرہ صاحب جب وہ انہوں نے چارج لیا انہوں نے ڈی ایسا آپ کو ایک سپیشل جو ہے نفری اور سپیشل محافظ نفری کے لیے انہوں نے ریکوزیشن بیجی اور انہوں نے اراؤنڈ تری ہنڈرڈ جو پورے ڈویئن کے لیے ہلکار انہوں نے ان کی نفری منظور کروائی جو تمام تھانوں میں ڈویئن کے تقریباً دس سے پندرہ لوگ ایسے ہیں جو راؤنڈ ڈا کلاک جو ہے وہ گشت کریں گے محافظ کے طور پر دوسری طرف انہوں نے ساری ڈویئن کے جو ہمارے ڈویئن کے سارے موٹسائیکلز تھے ان کو نکالا ان کی رپیرنس کے لیے ان کی رپیرنگ کے لیے بقاعدہ ڈی ای صاحب سے انہوں نے فنڈ جو ہے وہ ایشو کروایا اور وہ ان کی رپیرنگ ویرا کروا کے وہ تھانوں کو مہیا کروائی گئیں وہ تھانوں میں پہلے نکاران تھی ہاں ان کو رپیرنش کیا گیا اور اس کے لیے انہوں نے بقاعدہ طور پر ایسا سکھیرا صاحب نے اب کوئی پرائیویٹ موٹسائیکل نہیں چاہیے ڈیفنسی کے حدود نہیں ہم نے پرائیویٹ موٹسائیکلز ایک تو ان کو لیمنیٹ کروایا وہ جب ہمیں سفیشنڈ نفری اور موٹسائیکل مل گی تو پھر ہم نے ان کو سائیڈ لائن کر دیا اور بقاعدہ ان موٹسائیکلز کا کارڈ ہیں وہ پیٹرول کارڈز ہیں وہ پیٹرول کارڈز ہیں وہ بھی ان کو پیٹرولز ملتے ہیں جو ہمارا ڈیپارٹمنٹ سے ملتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ جو پیٹرل ہے وہ تو محکمہ دے رہا ہے فرنڈ ہے وہ بھی دے رہا ہے مگر جو مکمل طور پر وسائل کی دستیابی ہے وہ نہیں یقینی بنی اور تھانہ ڈیفنسی میں ایک ایس اچو اور ایک مرر پر سارا برڈن ڈال دیا جاتا ہے کہ تھانے کو دیکھنا ہے خود ہی دیکھیں کھرچہ کرنا ہے خود ہی کریں تو آپ کی تنخواہ سے کتنے پیسے لگ جاتے ہیں تھانے دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں جیسے میں نے بالکل سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس سفیشنٹ ایس اچھ ہمارے پر انڈر پرسنٹ رسورسز نہیں ہیں لیکن ہمارے پاس جو رسورسز ہیں ان کو مینٹین ان کو مینج وہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے کوئی ایسی سیچویشن بن جاتی ہو پھر آپ کہتے ہیں چلو محکمی کی طرف سے تو اتنا ہے چلو میں خود اپنی تنخواہ میں سے کچھ ایڈ کر دوں اور یہ مسئلے سے نکل جاتے ہیں اس میں ہی ہوتا ہے کہ ہمیں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشیپ اس کنسپٹ کو ہمیں اپنی ملک میں رجعان بڑھانا ہوگا ہمارا جیسے تھانا دیفنس میں ہے یہاں پہ ہم دیکھیں دیفنس کے لوگوں کو ایز اگرمنٹ کتنی سیکیورٹی دے رہی ہے ہم لوگ ان کو سرف کر رہے ہیں تو یہاں پہ جو دیفنس آتھارٹی ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ سپورٹ کرے دیپارٹمنٹ کو تھانے کو سرف کرے سوسائیٹی نہیں سرف کرے ان کو سپورٹ کرے لائک اگر ان کی گارڈیاں دی ایچے آپ کو سپورٹ نہیں کرتا یہ بلڈنگ بھی آپ کو انہوں نے بنا کے دیئے اسی چیز کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ یہ دی ایچے ہمیں سپورٹ کرے اور اس میں ایسا ہی ہے کہ دی ایچے نے بلڈنگ میں سپورٹ کیا اور دی ایدر ہینڈ دیکھیں اگر ان کی پیٹرولنگ گاڑیاں چار پیٹرولنگ گاڑیاں پھر رہی ہیں اور میرے پاس دو تھانے کی گاڑیاں تو میں ان کی گاڑیاں بھی گشت کر رہی ہیں سیکیورٹی پرپس کے لئے تو میں اپنی نفری کو ان کی گاڑیوں کے ساتھ جوائنڈ وینچر کروا کے یوٹیلائز کر سکتا ہوں اور وہ میں کروا رہا ہوں وہ کرتے آپ اس طرح ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے اور اسی طرح اکسر دی ایچے والے پیٹرول بھی دیتے ہیں آپ کو نہیں ہمیں اس سچ نہیں دیتے وہ اپنی جو گاڑیاں انہوں نے تھانوں کے لئے یا سیکیورٹی کے لئے دیوئی ہیں جن کو یوٹیلائز ہم بھی کر لیتے ہیں ان کو وہ دیتے ہیں بقاعدہ پیٹرول وغیرہ بلکل یہ پلیس ملازمین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا آؤٹفٹ چک کریں اور فریش ہیں اور بڑی بہادری اور جذبہ کے ساتھ یہاں پر کھڑے ہوئے اور ڈیوٹی کے فریسر انجام دیتے ہیں یہ تھانے کی اصل شکل ہیں ان کو دیکھیں اور تمام تھانوں میں نہیں میں نے اس طرح کے آؤٹفٹ دیکھا کیونکہ کسی نے کوئی گندی پینٹ پہننی ہوئی ہے کوئی یونی فارم کے لئے پروپر جو ایس او پی کے مطابق ہوتا ہے یونی فارم کو ویئے کرنا وہ نہیں ہوتا لیکن یہاں پر میں دیکھتا ہوں کیونکہ ایس ایچو صاحب نے فوکس کروایا ہوا ہے اور پلیس ملازم کو کہ اچھے اور بہترین کپڑے پہننے ہیں اور یونی فارم کو صاف سترہ رکھنا ہے اور جو لینگویچ ہے اس کو بھی عوام کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا ہے اخلاق یقینی طور پر بہت سی بیماریاں دور بھی کر دیتا ہے اور اخلاق کا خراب ہونا اور صحیح نہ ہونا تو بہت سی بیماریوں کو جنب بھی دیتا ہے پلیس کا امیج تب ہی بہتر ہوگا جب وسائل کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے گا میکمہ پلیس کے آلاف سران کی ذمہ داری ہے کہ وہ تھانہ جات میں فنڈ کی دستیابی کو یقینی بنائیں اور پلیس ملازمین کو مشکلہ سے نکالیں اور پھر تھانے میں جو وسائلین آتے ہیں پلیس ملازمین ان کو بھی مشکلہ سے نکالتے ہوئے وسائل کی دستیابی کو یقینی بناتے ہوئے اور وسائل کا استعمال کرتے ہوئے ان کے لیے دادرس ہی کرتے ہوئے ان کے انصاف تک پہنچانے میں کردار ادا کر سکیں ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ